روزے رکھنا قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دئیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم لوگ پریزگار اور متقی بن جاؤ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا اور یہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے یعنی یہ عبادت کوئی نئی عبادت نہیں ہے بلکہ سابقہ شریعتوں میں بھی یہ عبادت رہی ہے اور اس عبادت کا فائدہ یہ ہے تاکہ تم لوگ گناہوں سے بچ جاؤ جس طرح نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے انہ السلاة تنہا عن الفہشائی والمنکر نماز بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے انسان کو روکتی ہے اسی طرح روزہ انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے جب انسان نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو پھر عموماً گناہ کے کام کی طرف رغبت نہیں ہوتی انسان جو گناہ کی طرف بڑھتا ہے جب پیٹ بھرا ہوا ہو مال اور دولت کی کسرت ہو پیسے کی فراوانی ہو پھر انسان خواہشات اور شہوتوں کی طرف بڑھتا ہے اور جب فقر و فاقہ اور تندستی ہو روزے کی حالت ہو بوک کی حالت ہو تو عموماً ایسے وقت میں انسان گناہوں کی طرف نہیں جاتا روزے رکھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں غریبوں کے لیے احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ آج میں نے ایک وقت کھانا نہیں کھایا صبح سہری بھی کی شام افتاری بھی وہ کر رہا ہے صرف دوپیر کا نہیں کھایا تو جسم کی کیا حالت ہے بوک اور پیاس کتنی محسوس ہو رہی ہے جن کے گھروں میں ہفتہ ہفتہ چولا نہیں جلتا اور ان کی زندگی فقر میں گزر رہی ہے تو ان غریبوں کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روزے کے اندر یہ ایسی عبادت ہے اس میں ریاکاری نہیں ہوتی کیونکہ کسی کو پتا نہیں چل سکتا کہ یہ آدمی روزے کی حالت میں ہے صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے کراماں کاتبین کو پتا ہے باقی انسانوں میں کسی کو علم نہیں ہوتا تو چونکہ اس عبادت میں اخلاص بہت زیادہ ہے اس لئے اللہ کو روزہ رکھنا بہت پسند ہے اس لئے آگے حدیث آئی گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم روزہ میرے لئے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ میں خود اس کا بدلہ دے رہا ہوں تو اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر ہے ان میں ایک چیز رمضان کے روزے رکھنا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیہ الاسلام علیہ خمس سن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت واللہ الہ الا اللہ وعقام الصلاة وعیتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکاة دینا نمبر چار رمضان کے روزے رکھنا اور نمبر پانچ بیت اللہ کا حج کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنا بمنزلِ ڈھال کے ہے آپ نے فرمایا اس سیام و جنتوں روزہ ڈھال کی طرح ہے آپ نے روزے کو ڈھال سے تشبیح دی جس طرح ڈھال انسان کو گناہوں سے اور ڈھال انسان کو تلوار کے وارثے اور نیزے کے وارثے محفوظ رکھتی ہے اسی طرح روزہ انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سیام جنت و حسن حسین من النار روزہ تو ڈھال ہے اور یہ آگ سے محفوظ قلع ہے جس طرح انسان قلعے میں چل جائے تو وہ تلوار کی وارثے نیزوں کے وارثے پتھروں کے وارثے محفوظ ہو جاتا ہے اسی طرح جو آدمی روزہ رکھنے والا ہے وہ جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے تو اس لئے انسان احتمام کرے رمضان المبارک کے فرض روزوں کا رکھنا تو ضروری ہے ہی ان کے علاوہ بھی ہر ہفتے میں پیر اور جمرات کے دن روزہ رکھنا اسی طرح ہر مہینے میں تین روزے رکھنا ایام بیس کے اور اسی طرح ذلحجہ کے مہینے میں دس دنوں میں روزے رکھنا خاص طور پہ یوم عرفہ میں اور اسی طرح محرم الحرام میں عشورہ کے دن روزے رکھنا اور اسی طرح شوال کے چھے روزے رکھنا یہ وہ مسنون روزے ہیں جن کا عجر و ثواب بہت زیادہ ہے اللہ رب العزت روزے پر انسان کو کیا عطا فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضعف الحسنة عشرة امثالِہا الہ سبع مئت زعف ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کا ثواب دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک اس کا ثواب بندے کو عطا فرماتا ہے اللہ سوم سوائے روزے کے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي روزہ میرے بندے نے میرے لئے رکھا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا يَدَعُ طُعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ اس نے اپنے کھانے پینے کو اور خواہشات کو میری وجہ سے ترک کیا لِسَّائِمِ فَرْحَتَانِ روزے دار کے لئے تو دو خوشی کے موقع ہیں فَرْحَتٌ عِند فِطْرِ ہِن نمبر ایک افتاری کے وقت یہ خوش ہوتا ہے وَفَرْحَتٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ نمبر دو جب یہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ملے گا اللہ جب اسے بدلہ دے گا اس وقت خوش ہوگا لَخَلُوفُ فَمِسَائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْقِ روزے دار کے موں کی مہک اللہ کے ہاں مشک اور عمبر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور معطر ہے اَصَوْمُ جُنَّتٌ اَصَوْمُ جُنَّتٌ روزہ تو بمنزل انسان کے لئے ڈھالکے ہیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں جس میں نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابن آدم جو عمل کرتا ہے میں اسے دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ثواب دیتا ہوں جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا ثواب بڑھتا جاتا ہے اخلاص کم ہو دس گناہ زیادہ ہو سات سو گناہ اس سے زیادہ ہو سات ہزار گناہ جتنا اخلاص بڑھتا ہے اتنا عجر و ثواب بڑھتا ہے فرمائے ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں میں دیتا ہوں سوائے روزے کے کہ روزے کا میں خود بدلہ دوں گا یعنی اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ بندہ یہ میرے لئے رکھتا ہے اس لئے میں خود اس کا بدلہ دوں گا اور فرمایا کہ روزے دار کے لئے دو خوشی کے موقع ہیں ایک خوشی کا موقع جب وہ افتاری کرتا ہے ہر مسلمان جب دسترخان پہ بیٹھا ہوتا ہے افتاری کا وقت ہوتا ہے اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں نے روزہ صبحوں سے شام تک رکھا اللہ کی رضا کے لئے رکھا تمام پھل فرود پانی موجود ہیں لیکن وقت کا انتظار کر رہا ہے جب تک وقت نہیں آتا اس کا ہاتھ ان چیزوں کی طرف نہیں بڑھتا صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے رکا ہوا ہے اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ میرا بندہ محتاج بھی ہے ضرورت مند بھی ہے بوک بھی لگی ہے پیاس کی بھی شدت ہے میرے حکم کی وجہ سے رکا ہوا کا نمبر دو انسان اس وقت خوش ہوگا جب اللہ اس عمل کا بدلہ اس کو دے گا قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات ہوگی رب العالمین جب روزے کا بدلہ دے گا تو روزہ دار بڑا خوش ہوگا اس لئے اصل عید ان کی ہوتی ہیں جنہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھے تراوی نہیں پڑی ہوتی عبادت نہیں کی ہوتی عید کے دن ان کا زمیر ان کو ملامت کرتا ہے کہ تُو بھلا کیسے مسجد آیا کیسے لوگوں سے گلے مل رہا ہے کیسے عید مبارک کے رہا ہے رمضان المبارک کے رہا ہے تُو نے تو روزے نہ رکھے راتوں میں قیام نہ کیا تُو نے عبادت اور تلاوت نہ کی مسلمان کا زمیر اس کو ملامت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے موں کی مہک اللہ کو مشک اور عمبر سے زیادہ پسند ہے انسان جب روزہ رکھتا ہے تو میدے سے ایک بو اٹھتی ہے چونکہ یہ صرف اللہ کے لئے ہے اور خوشبو بھی اللہ نے پیدا کی تمام خوشبو میں مشک اور عمبر اللہ کو پسند ہے روزے دار کے موں سے نکلنے والی مہد اللہ رب العزت کے ہاں مشک اور عمبر سے زیادہ موطر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّتِ بَابًا یقیناً جنت کا ایک دروازہ ہے یقالو لہو ریان اس دروازے کا نام ہے ریان ریان کہتے ہیں سیراب کرنے والا دروازہ یدخل منہم السائمون یوم القیامہ قیامت کے دن اس سے روزے دار لوگ داخل ہوں گے لا يدخل ماہم اہد غیرهم ان کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا یقال این السائمون کہا جائے گا کہاں ہیں روزے رکھنے والے فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ جب آخری آدمی داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بن ہو جائے گا پھر وہ کسی ایک کے لئے نہیں کھلے گا یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جو جنت کے دروازے رکھے ان میں ایک دروازے کا نام رکھا ریان اور اس دروازے سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں روزہ رکھنے والے ہوں گے تو بہت بڑے احزاز کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی روزے دار ہے کوئی اس کے سامنے کھا رہا ہے مثلاً اس کا نفلی روزہ ہے یہ دیکھ رہا ہے دل میں خواہش بھی پیدا ہو رہی ہے کہ میں بھی کھاؤں پیوں لیکن یہ رکا رہتا ہے تو آپ نے فرمایا جب روزہ دار کے سامنے کوئی کھا رہا ہوتا ہے روزہ دار وہاں اللہ کی رضا کے لئے رکا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے یعنی جب تک وہ بندہ کھا رہا ہے اور یہ آدمی روزے کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو فرشتے ایسے آدمی کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں کہ اللہ کے عمر کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو یہ بھی نہائیت فضیلت کی بات ہے کہ فرشتے جس انسان کے لئے دعا کریں اس کی قبولیت میں تو کوئی شک نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سلاس دعوات مستجابات تین دعائیں ایسی ہیں جو اللہ قبول کرتا ہے اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا روزہ رکھنے والا جب افطاری کے وقت دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا نبی دو دعوت المصافر مسافر آدمی کی دعا نبی دین دعوت المظلوم مظلوم کی دعا روزہ دار آدمی چونکہ اللہ کے لئے بوکھا پیاسا رہتا ہے اللہ اس کی لاج رکھتا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہے مسافر اپنے گھر بار سے دور ہوتا ہے دوسرے شہر میں اجنبی ہوتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا اور نمبر تین مظلوم جس پہ ظلم ہوا یہ اللہ کو جب پکارتا ہے حدیث میں آتا ہے اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں کوئی دروازہ حائل نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب مظلوم کی بد دعا سے بچو اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اذا دخل رمضان فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةُ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّم جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاتِين شیاتین کو زنجیروں میں جھکڑ دیا جاتا ہے یعنی جب یہ پاکیزہ مہینہ آتا ہے جس میں انسان روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان روزوں کی برکت کی وجہ سے رحمت کا نزول فرما دیتے ہیں شیاتین کو جھکڑ دیتے ہیں جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اِذَا کَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَوَان جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے شیاتین کو جھکڑ دیا جاتا ہے سرکش جنات کو جھکڑ دیا جاتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ ہر رات ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل اے خیر کی طرف بڑھنے والے آگے بڑھتا جا یا باغی الشرع اقصر اے گناہوں کی طرف جانے والے اب رک جا اب اپنے آپ کو گناہوں سے بچا وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَتَقَعُوا مِنَ النَّارِ اور اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو اس مہینے میں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے وَذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ لَيْلَةٍ اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی اور ایک بات ارشاد فرمائی کہ ہر رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے نیکی کی طرف بڑھنے والے اب آگے بڑھے اے گناہوں میں زندگی گزارنے والے اب بس کر دے اب رک جا اور یہ اعلان ہر رات ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی صادقہ زندگی سے توبہ کر دے اسے نہیں معلوم کس رات میں اس کا انتقال ہو جائے وہ دنیا سے چلا جائے اس لئے اعلان کرنے والا ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ تم نیک عامل کی طرف بڑھتے جاؤ اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے عجر و ثواب کی امید پر اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا پانچ نمازیں اور ایک جمعے کی نماز سے لے کر دوسرے جمعے تک یہ عامل ایسے ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جب انسان قبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تین باتیں بیان فرمائے نمبر ایک جو پانچ نمازوں کا احتمام کرے نمبر دو جو جمعے کی نماز کا احتمام کرے نمبر تین رمضان المبارک کے روزے رکھے فرمایا درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ایک روزوں سے دوسرے روزوں کے درمیان ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اب روزہ کس شخص کا ہوگا صرف اس کا نہیں جو کھانے پینے سے خواہشات سے بچے بلکہ روزہ اس شخص کا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو فسق و فجور سے جوٹ سے گناہوں سے غیبت سے اپنے آپ کو بچائے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہو نہ فہش گفتگو کرے نہ جہالت کی باتیں کرے اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے میں روزے کی حالت میں ہوں میں روزے کی حالت میں ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں جیسے آج کل کہا جاتا ہے فلان کو روزہ لگ گیا لڑ رہا ہے جگڑ رہا ہے گالیاں دے رہا ہے دوسرے کا نقصان کر رہا ہے عرف میں مشہور ہے اس کو روزہ لگ گیا بھئی روزہ اللہ کے لئے جب رکھا ہے تو جگڑنے سے بچنا ہے گالیاں دینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے جتنا روزہ لگے غصے کو قابو کرے گا اتنا عجر و ثواب ہوگا جتنا غصے سے باہر نکلے گا اتنا انسان گناہ گار ہوگا اس لئے آپ نے فرمایا روزے کی حالت میں نہ بےہودہ گفتگو ہو نہ انسان کسی سے لڑے اگر کوئی اس سے لڑے بھی تو وہ کہہ دے میرا روزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم یدع سائم قول الزور والعمل بھی جب روزہ دار آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا جھوٹ کے مطابق عمل کرنا نہیں چھوڑتا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَجَتٌ اَنْ يَدَعَ تُعَامَهُ وَشَرَابَهُ اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس نے اپنے کھانے پینے کو ترک کر دیا معلوم ہوا کہ روزہ کی حالت میں اصل چیز کیا ہے کہ انسان جس طرح کھانا پینا تو حلال چیزیں اس سے بچ رہا ہے جب اس سے بچنا ہے تو حرام سے تو بطریق اولا بچ رہا ہے جھوٹ بولنا حرام بدنظری کرنا حرام اس سے بچنا تو بطریق اولا لازم ہے امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بسند ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم صرف کھانے پینے سے رک جاؤ روزہ تو نام ہے جھوٹ سے بچنا باطل بات سے بچنا اور لہو لعب اور بےہودہ گفتگو سے بچنا روزہ ہے یعنی روزہ کیا ہے ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا ہے حضرت امام مجاہد رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ متقی اور مفسر گزریں امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے ان کا قول ذکر کیا وہ فرماتے ہیں خسلتان من حفظہما یسلم لہو سومہو جس آدمی میں دو خسلتیں ہوں اس کا روزہ محفوظ ہوگا نمبر ایک غیبت سے بچتا ہو جھوٹ سے بچتا ہو فرمائے جو دو چیزوں سے بچے گا اس کا روزہ محفوظ ہوگا نمبر ایک غیبت سے بچنا نمبر دو جھوٹ سے بچنا امام میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں سب سے آسان کام تو کھانا پینا چھوڑنا سب سے مشکل کام جھوٹ غیبت کو چھوڑنا کھانا پینا چھوڑنا تو آسان کام ہے کہ وہ ماحول کی وجہ سے انسان بس اوقات رک جاتا ہے سب نے روزہ رکھا اس نے بھی رکھ دیا فرمائے یہ تو بہت آسان ہے اصل چیز یہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا گناہ سے بچنے کی مثال یوں ہیں گناہ بمنزل انگارے کے ہیں انگارہ چھوٹا ہو تب بھی نقصان دیتا ہے بڑا ہو تب بھی نقصان دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کی مثال ساپ کی ہے چھوٹا ہو تب بھی نقصان دے گا بڑا ہو تب بھی نقصان دے گا گناہ کی مثال بچھو کی ہے چھوٹا ہو دسے تب بھی نقصان ہوگا بڑا ہو دسے تب بھی نقصان ہوگا تو گناہوں سے بچنا اصل چیز یہ ہے ایک آدمی نیک عامل تو بڑے کرتا ہے اشراق بھی پڑتا ہے چاش بھی پڑتا ہے اوابین بھی پڑتا ہے تحجد بھی پڑتا ہے لیکن گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے غیبت بھی کر رہا ہے بدنظری بھی کر رہا ہے ماذا اللہ حرام میں شراب میں جوہ میں لگا ہوا ہیں تو یہ نوافل اور عمل اس کو فائدہ نہیں دیں گے لیکن دوسری طرف ایک آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے صرف فرائز کا احتمام کر رہا ہے واجبات کا احتمام کر رہا ہے یہ اللہ کے ہاں پسند دیدہ ہے اس کی مثال یوں ہے ایک آدمی بڑی طاقتور غزائیں کھائے چھوٹا گوش کھا رہا ہے دودھ پی رہا ہے خجور کا استعمال کر رہا ہے بڑی طاقتور غزائیں لے رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا یہ طاقتور غزائیں فائدہ نہیں دیں گے اسے بیماری ہے مثلا شگر کی اور وہ پرہیز نہیں کرتا طاقتور چیزیں بلے کھائے تو یہ چیزیں اسے فائدہ نہیں دیں گی جب تک وہ پرہیز نہ کریں دوسری طرف ایک آدمی ساگ روٹی کھا رہا ہے دال کھا رہا ہے لیکن پرہیز کر رہا ہے یہ پرہیز کرنے والے کو یہ ساگ روٹی فائدہ دے گی تو ایک آدمی فرائز واجبات کا احتمام کرے گناہوں سے بچنے والا وہ یہ اللہ کے ہاں پسند دیدہ ہے دوسرا نوافل پڑتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا اللہ کس سے محبت کرتا ہے ان اللہ یحب المحسنین اللہ نیک و کاروں سے محبت کرتا ہے اللہ گناہگار سے محبت نہیں نیک اور نیک عامال میں زندگی گزارنے والا متقی اور تقوی پر زندگی گزارنے والا اللہ تعالیٰ کو یہ انسان بڑا پسند ہے دنیا میں انسان چاہتا ہے میں ایسا بنوں جس سے میں محبت کر رہا ہوں وہ میرا محب محبت کرنے والا میں اس کی نگاہوں میں پسندیدہ بن جاؤں اگر ہم چاہیں کہ اللہ کے محبوب بن جائیں اپنی زندگی نیک عامال میں گزاریں عبادت والی زندگی گزاریں اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار انسان بڑا پسند ہے عبادت گزاریں دیکھیں صحابہ میں عبادت کا بڑا شوق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو تسلی دینی پڑتی تھی کہ آپ فرماتے تھے تم لوگ یہ کام نہ کرو بس کرو تین صحابہ اکرام جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے پوچھا انہوں نے حضور کے عامال ان کو بتائے تو اپنے دل میں سوچنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے معصوم ہیں ایک نکاح میں ساری رات عبادت کروں گا دوسرے نکاح میں ساری عمر نکاح نہیں کروں گا اور تیسرے آدمی نکاح میں ساری عمر روزہ رکھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا آپ نے فرمایا میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں سب سے زیادہ متقی اور پریزگار ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطاری بھی کرتا ہوں میں رات کو تحجد بھی پڑھتا ہوں میں آرام بھی کرتا ہوں اور میں نکاح بھی کرتا ہوں جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا یعنی دیکھیں حضور صحابہ کو منع کر رہے ہیں اتنی عبادت نہیں کہ پوری عمر روزے رکھنا اتنی عبادت نہیں کہ ساری راق قیام کرنا اتنی عبادت نہیں کہ تم اس کی خاطر شادی چھوڑ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کر رہے ہیں تو صحابہ میں عبادت کا ذوق کتنا تھا خود حضور میں ذوق کتنا ہے کہ ساری ساری رات آپ کا قیام ہوتا آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا ام المومنی نظرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ تو معصوم ہیں آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیئے تو میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بن جاؤ ہمارے نامع عمال میں کوئی رات ایسی نہیں ہوگی کہ ہم نے اتنا لمبا قیام کیا ہو کہ ہمارے پاؤں میں ورم آ گیا ہو شاید ہمارے نامع عمال میں کوئی رات ایسی نہیں دنیا کے لئے تو ہم کتنا قیام کرتے ہیں ایک جگہ کھڑا ہونا پڑتا ہے مال اور دولت کے لئے چار چار پانچ پانچ گھنٹے ٹھہرتے ہیں چوکیداری کرنی ہے سات سات گھنٹے پہرہ دے رہا ہے ایک آدمی محافظ ہے آٹھ آٹھ گھنٹے پہرہ دیتا ہے اللہ کے لئے کتنا کھڑے ہوئے دنیا اور دولت کے لئے تو بڑی قربانیہ دی رب العالمین کے لئے کتنی قربانی دی آج پانچ منٹ کا قیام نماز میں ہو جائے ہمارے اوپر گرام گزرتا ہے وجہ کیا ہے عبادت کا شوق نہیں ہے حضراتِ صلف میں عبادت کا شوق تھا لذت تھی ان کے لقب تھے ذین العابدین اس کا معنی عبادت گزاروں کی زینت ساری زندگی عبادت میں گزار دیں تو لقب پڑ گیا ذین العابدین امامِ زہبی جیسا انسان ان کے بارے میں لکھتا ہے یومیہ ایک ہزار رکعات نوافل پڑھتے تھے اب ہمارے لئے بظاہر سمجھنا مشکلیں کیسے پڑھتے ہوں گے اللہ نے ان لوگوں کے وقت میں برکت ڈالی تھی اللہ نے ان کے وقت میں برکت ڈالی انہیں وہ لذت ملتی تھی جو آج ہماری نئی نسل کو موبائل چلانے میں لذت مل رہی ہے ان کی راتیں موبائل میں گزرتی صلف کی راتیں عبادت میں گزرتی تھی اللہ نے ان کے عوقات میں برکت ڈالی ان کے دلوں میں عبادت کا جذبہ اور محبت ڈال دیا اس لئے عبادت ان کے لئے یوں سکون تھا جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ہے اور عبادت سے دوری میں یوں بیچین ہوتے تھے جیسے مچھلی پانی سے دور ہو جائے تو بیچین ہوتی ہے تو بارحل میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میمون بن مہران نے فرمایا کہ کھانا پینا چھوڑ دینا آسان ہے گناہوں کا چھوڑ دینا بہت مشکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افتر یوماً من رمضان جس نے رمضان مبارک کے دنوں میں ایک دن روزہ نہ رکھا یہ پوری زندگی روزے رکھے پھر بھی اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا یعنی رمضان کا ایک روزہ ایک طرف اس کے علاوہ ساری زندگی کے روزے ایک طرف اس لئے انسان اس کا احتمام کرے معمولی عذر کی وجہ سے رمضان کے روزوں کو ترک نہ کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا ام الممینی نظرت عائش رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت العشر الاواخر من شہر رمضان جب رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ آتا احی اللیل آپ راتوں کو جاگتے تھے وَأَيْقَزَ أَهْلَهُ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے وَشَدَّ الْمِعْذَرُ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازاربند کو قس لیتے تھے ازاربند کو قسنا کنایاں ہیں عبادت کرنے سے یعنی خوب عبادت کا احتمام تھا تو اس روایت میں تین باتیں آئیں نمبر ایک پوری رات جاگتے تھے آپ نمبر دو گھر والوں کو بھی جگاتے تھے آج ہم نیک آمال کے لیے اپنے بیوی بچوں کو حکم نہیں دیتے دنیا کے لیے حکم دیتے ہیں لیکن یہ حکم نہیں دیں گے بیٹا نماز پر تلاوت کر بیٹا نوافل پر بیٹا صدقہ خیرات کر اپنے بچوں کو نہیں جگاتے فجر کی نماز کا ٹائم میں خود آ رہے ہیں گھر والوں کو نہیں جگاتے کہتے ہیں جی ان کے سونے کا ٹائم میں آرام کریں قرآن حکم دیتا ہے وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْوَلَا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کے لیے آتے گھر والوں کو جگاتے راستے میں جو نظر آتا آواز دیتے چلو بھئی نماز کے لیے خادموں کو نوکروں کو ہر ایک کو متوجہ کرتے دین کا حکم یہ ہے صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ دنیا میں اگر آگ لگی ہو انسان اپنے بچے کو کتنا بچاتا ہے سامنے اگر آگ لگی ہے اور بچہ نہ سمجھ ہے تین چار سال عمر آگ کی طرف جا رہا ہے ہم صرف زبانی کہنے پر اکتفاہ نہیں کرتے کہ بیٹا دور نہ جاؤ آگے نہ بڑھو آگ ہیں ایک دفعہ آواز دیں گے دو دفعہ دیں گے لیکن اگر بچہ پھر آگے بڑھنے لگے خود بھاگ کر جاتے ہیں بچے کو پکڑتے ہیں اور اسے آگ سے دور کرتے ہیں جتنا دنیا کی آگ سے اسے بچا رہے ہیں کیا جہنم کی آگ سے بچانے کے بھی اتنا احتمام کیا اگر سامنے 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 نظر آ جائے بچہ سامنے اور بچوں کی طرف بڑھ رہا ہو یا بچہ چھت کے کنارے پر آگے دیوار نہیں ہے ممکن ہے کہیں گر نہ جائے ہم کتنا دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اس کی طرف کہ بچہ کہیں گر نہ جائے اوپر سے بچہ کہیں تنور میں گر نہ جائے بچے کو کہیں سامنے نہ ڈس دے سڑک پہ کہیں ایسا نہ ہو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اس کی زندگی بچانے کے لیے کتنا احتمام ہے جس طرح یہاں احتمام ہے اس طرح اس کے آمال بنائیں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تو بارحل قرآن ایک ذہن بتا رہے ہیں اے ایمان والو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے بچہ اگر دنیا کی آگ میں گر گیا یہ دنیا کی آگ آخرت کے مقابلے میں تو اتنی کم ہیں آپ نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انتر گناہ زیادہ ہے دنیا کی آگ تو اس کا ستروں حصہ ہے اس لئے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اس جہنم کی آگ سے نکال کر اگر دنیا کی آگ میں کسی کو ڈال دیا جائے گا تو وہ آدمی بڑے سکون میں ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے یہ آگ بڑی سخت ہے تو برحل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا خود بھی جاگتے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اس لئے حدیث میں آتا ہے اگر شہر رات کو تحجد کے لئے اٹھے اور پانی لے چھینٹے اپنی بیوی کے چہرے پہ مارے وہ جاگ جائے بیوی اٹھے شہر کے چہرے پہ مارے وہ جاگے اللہ کو یہ بہت پسند ہے اللہ رب العزت اس سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں اٹھے ہیں میری عبادت کے لئے جتنا ہم انہیں دنیا کے کاموں کے لئے رغبت دلاتے ہیں اگر اعمال کے لئے اتنی رغبت دلائیں ان کے دلوں میں شہروں کی محبت بیٹھ جائے انسان احتمام کریں رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں اور اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھیں ان نفلی روزوں میں ایسے کون کون سے روزے ہیں جن کی حدیث میں ترغیب آئی ہے ان میں نمبر ایک شوال کے چھے روزے شوال کے چھے روزے یعنی جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے تو عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اس کے بعد کے دنوں میں چھے روزے جو آدمی رکھے گا چاہے مسلسل رکھیں چاہے وقفے کے ساتھ رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہو ستم من شوال جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے فضا کا سیام و دہر اتنا ثواب ہوگا گویا اس نے پورا زمانہ روزہ رکھے تو یہ شوال کے چھے روزوں کا احتمام کرنا چاہیے یہ جو فرمایا گیا پورا سال اس نے روزے رکھے اس کی وجہ عقلی طور پر یہ ہے ہر نیکی کا ثواب دس گناہ ہوتا ہے تو جب رمضان کے مہینے میں انسان نے روزے رکھے ایک مہینے تو اس کا ثواب ہوگئے دس مہینوں کا اب پیچھے دو مہینے بج گئے تو اب دو مہینوں میں دن بنتے ساٹھ تو انسان جب چھے روزے رکھے گا ہر روزہ دس کے برابر ہے تو چھے روزے ساٹھ کے برابر ہوگئے تو جس نے گویا ایک مہینہ رمضان کے اور چھے شوال کے رکھے گویا اس نے پورا زمانہ روزے رکھا تو عمل بڑا مختصر ہے اور عجر و ثواب بہت زیادہ ہے اسی طرح نمبر دو نفلی روزوں کے اندر دوسرے جو نفلی روزیں ہیں وہ ہیں زلہجہ کے مہینے میں روزے رکھنا زلہجہ کا جو مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں باروہ مہینہ کلاتا ہے جس مہینے میں عید الازحا ہوتی ہے اس مہینے میں عبادت کا بڑا ثواب ہے خاص طور پر ابتدائی دس دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام فیہن العمل احب الاللہ عز و جل نہیں کوئی دن کہ جس میں عمل کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو و افضل من ایام العشری اور زیادہ فضیلت والا ہو زلہجہ کے دس دنوں سے قیلہ یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ کیا جہاد سے بھی زیادہ فضیلت ہے ان دس دنوں میں اعمال کرنے کا آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا مگر وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اپنے مال کے ساتھ و نفسی ہی اپنی جان کے ساتھ فلم یرجع من دالک بشین اور کوئی بھی چیز لے کر نہ لوٹے یعنی وہ مجاہد جو اپنی جان بھی قربان کرے مال بھی قربان کرے اس کا مقام تو سب سے زیادہ ورنہ اس کے علاوہ سب سے بڑا مقام ان لوگوں کا ہے جو زلحجہ کے مہینے کے ابتدائی دس دنوں میں عبادت کسرت سے کرے انہی دس دنوں میں ایک دن آتا ہے عرفہ کا عرفہ کہتے ہیں زلحجہ کی نو تاریخ کو اور اسی طرح محرم الحرام میں عاشورہ کا دن دس محرم الحرام اس دن روزہ رکھنا اور آپ نے پسند کیا اس کے ساتھ نو یا گیارہ کو روزہ رکھنا ان دونوں کی فضیلت کتنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عرفہ انی احتصب علی اللہ جو آدمی عرفہ کے دن روزہ رکھے مجھے امید ہیں این یکفر سنت اللہتی قبلہو و سنت اللہتی بعدہو اللہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہ معاف کر دے گا ایک دن کے روزے پر دو سالوں کے گناہ معاف ہو رہا ہے اور جو آدمی عاشورہ کے دن روزہ رکھے یعنی دس محرم الحرام کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عاشورہ انی احتصب علی اللہ ان یکفر سنت اللہتی قبلہو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دے گا تو معلوم ہوا کہ انسان زلہجہ کے دس دنوں میں عرفہ کے دن اور عاشورہ کے دن میں روزہ رکھنے کا احتمام کرے اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ابھی ہمارا رجب کا مہینہ چل رہا ہے اس کے بعد جو مہینہ آئے گا اسے کہتے ہیں شعبان اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کسرت سے روزے رکھتے تھے ام المومنین عظرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وَمَا رَائِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِسْتَقْمَلَ شَهْرًا قَدْتُ إِلَّا رَمَضَان میں نے نہیں دیکھا وَمَا رَائِتُهُ أَكْثَرَ سُيَامًا مِنْهُ فِي شَعبان اور میں نے حضور کو دیکھا آپ سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا اس لئے آنے والا جو مہینہ ہے اس مہینے میں بھی انسان نیک عامال کی کسرت رکھے اور روزے زیادہ رکھے انہی مہینوں میں یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں ایک رات آتی ہے جسے کہتے ہیں شب بھرات یہ پندرہ شعبان کی رات ہوتی ہے شب کہتے ہیں فارسی میں رات کو بھرات کا معنی جہنم سے بری ہونا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے بری کر دیتا ہے اس لئے اس رات کو شب بھرات کہتے ہیں اس رات میں ایک مرتبہ ایسا ہوا ام المومنین عدرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سنن ترمیزی ابن ماجہ اور شعب العیمان کی روایت ہے فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹے تھے اچانک میری رات کو آنکھ کھولی تو میں نے حضور کو اپنے ساتھ بستر پہ نہ پایا تو میں نے کہا میں دیکھتی ہوں حضور کہاں چلے گئے جو جب تلاش کرنے لگی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جو قبرستان ہے جنت البقی وہاں موجود ہے ام المومنین کے ایتیے میں وہاں پہنچ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھا اور فرمائے یا عائشہ کیا تجھے ڈر ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیروں پر ظلم کریں گے یعنی شاید تیرے دل میں یہ خیال تو نہیں آیا کہ میں تمہاری باری میں کسی اور کے پاس گیا ہوں ام المومنین کے دل میں ویسے ایک وسوسہ آیا کہ ممکن ہے میری باری یہ حضور کہاں چلے گئے حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ اور اللہ کا رسول ظلم کریں کہ باری کسی کی ہو اور کہیں اور چلے جائیں حضرت عائشہ نے فرمایا وما بی من ذالک اے اللہ کے رسول میرے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کہاں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنِّ ضَنَنْتُ أَنَّكَاتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَنزِلُ لَيْلَةَ النِّسْوِ مِنْ شَعْبَانِ اللہ رب العزت پندرہ شعبان کی رات مَا يَلِيقُ بِشَانِ آسمانِ دنیا کے درم نزول فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِأَقْصَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ اور قبیلِ بنو قلب کی بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں یعنی جتنا اس قبیلے کے لوگوں کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں آپ نے تشبیح اس کے ساتھ دی قبیلے بنو قلب کے ساتھ یہ وہ قبیلہ تھا کہ جن لوگوں کے پاس سب سے زیادہ بکریوں تھی پھر ہر بکری کے جسم پر تو سینکڑوں ہزاروں بال ہیں تو جس طرح بالوں کو کوئی گن نہیں سکتا اتنا اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں تو برحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان کے بعد جس مہینے میں زیادہ تھا وہ تھا شعبان کا مہینہ اسی طرح مصمون یہ ہے کہ انسان ہر مہینے میں تین دن روزے رکھے جب وہ تین دن روزے رکھے گا تو ہر نیکی کا ثواب دس کے برابر تو تین دن روزے رکھنا گویا پورا مہینہ روزے رکھنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اوثانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بسلا سے میرے محبوب اور میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی نصیحت فرمائی میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے یعنی میں مر جاؤں گا لیکن ان تین باتوں کو نہیں چھوڑوں گا نمبر ایک الوطر قبل النوم سونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھنا کہ انسان سونے سے پہلے پہلے وطر پڑھ لے کیونکہ معلوم نہیں اس رات میں کئی موت نہ آ جائے نمبر دو اگر یہ وطر چھوڑ دے گا بس وقت انسان سمجھتا ہے میں تحجد کے وقت پڑھوں گا تو کبھی اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی اور انسان نہیں اٹھ پاتا تو تا وطر کی نماز واجب ہے نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا اس لئے بہتر ہے انسان وطر کی نماز پڑھ کے سوئے نمبر دو وَصَوْمُ سَلَا سَلَا سَتِي أَيَّامِ مِنَ الشَّهْرِ ہر مہینے میں تین دن روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وسیعت کی تھی ہر مہینے میں تین دن روزے رکھو ویسے بھی سردی کے ایام چل رہے ہیں ان میں دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں موسم بھی تھنڈا ہوتا ہے روزے رکھنا کوئی مشکل کام نہیں مشکل تو تھا صحابہ کے لئے جو ایک خجور کے دانے پر روزہ رکھتے تھے عرب کی تبتی ہوئی گرمی ہوتی تھی میدان جنگ میں جہاد ہوتا تھا دشمن کے مقابلے میں سارا دن وہ لوگ لڑتے بھی تھے ساری رات وہ مسلح پر قیام بھی کرتے تھے ایک خجور کے دانے پر وہ لوگ جہاد کر کے روزے رکھتے تھے عرب کی گرمی کے اندر اصل عبادت تو ان لوگوں نے کی ہے میرے اور آپ کے سامنے تو دین بلکل تیار پہنچا ہمارے لئے تو عمل کرنا بہت آسان ہے اس لئے ان دنوں میں روزے رکھنے کا احتمام ہو تیسری بات آپ نے بیان فرمائی وَمِنَ الزُّهَا رَقَعَتَيْنِ اور چاش کی دو رکھات نماز پڑھنا محدثین نے اس لفظ کے دو مفہوم بیان کیے ہیں بعض نے کہاں اس کا مطلب اشراق کی دو رکھاتیں اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ چاش کی رکھاتیں مراد ہیں اس لئے اشراق کی بہتر یہ ہے انسان دو رکھات پڑھے اور بہتر ہے چار رکھات پڑھ لے دو رکھات ادا ہونے کے بعد بقیہ دو رکھاتیں اگر پڑھے گا تو پورے دن کے جو کام کاج ہوں گے اللہ رب العزت ان میں آسانی پیدا کر دے گا اس لئے حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر عبادت کرتا رہے سورج نکلنے تک تو اللہ رب العزت ایک حج اور ایک عمرے کا کامل ثواب عطا کرتے ہیں حالانکہ بڑا مختصر وقت ہے پینٹیس چالیس منٹ کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں عبادت پر اتنا ثواب کہ ایک کامل حج اور عمرے کا ایک کامل حج کے لئے کتنے پیسہ آج کے دور میں لگتا ہے عمرے کے لئے کتنی رقم لگتی ہے اور یہاں چالیس منٹ پر اس کو ثواب مل رہا ہے اصل بات یہ ہے ہم دنیا کے نفعے کے لئے بڑے آگے بڑھتے ہیں دین کے نفعے کو نفع نہیں سمجھتے ہماری نظر میں دنیا کا نفع نفع ہے دنیا کا نقصان نقصان ہے دین کا نقصان نقصان نہیں نماز کا وقت ہوتا ہے جماعت کا ٹائم ہے دکاندار نماز کے لئے نہیں آتا ہوتل والا نماز کے لئے نہیں آتا وہ کہتے ہیں میری دکان بند ہو جائے گی کوئی گھرات نہ چلا جائے حالانکہ دس منٹ پانچ منٹ میں اگر بالفرز کوئی گھرات چلا بھی گیا اللہ رب العزت کئی گناہ اس میں اور برکتیں ڈال دیتا ہے وہ صرف اس لئے نہیں آتا کئی میرے مال میں کمی نہ آئے دیکھیں دنیا میں اگر ایک چیز ایک روپے کی بک رہی ہے دوسرا اسی میں نفع ہو کر ستائیس گناہ زیادہ نفع ہو انسان ستائیس روپے کو لیتا ہے ایک نماز جو وہ اکیلے پڑھ رہا ہے اس کا ثواب ایک گناہ جماعت سے پڑھ رہا ہے ستائیس گناہ ثواب ہے وہ اپنے ستائیس گناہ جروں ثواب کو دنیا کے خاطر چھوڑ دیتا ہے دنیا کے ستائیس روپے کے نفع کو نہیں چھوڑے گا ستائیس کیا دو روپے کے نفع کے لئے انسان تین دکانوں پہ چلا جاتا ہے ایک سے ریٹ پوچھتا ہے دوسرے سے تیسرے سے دو روپے پانچ روپے سستہ مل جائے دنیا کے پانچ روپے کی انسان کے دل میں اہمیت ہے اور دین کے آمال کی اہمیت نہیں بارہا میں عرض یہ کر رہا تھا تین باتوں کی یہ حضور نے وسیعت فرمائی نمبر ایک سونے سے پہلے وطر پڑھنا نمبر دو ہر مہینے میں تین روزے رکھنا نمبر تین اشراق کے دو نوافل پڑھنا اس کے علاوہ مسنون یہ ہے کہ انسان پیر کے دن اور جمرات کے دن روزہ رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ارائی تصوم الاسنین والخمیس آپ کی رائے کیا ہیں پیر کے دن جمرات کے دن روزہ رکھنے کی آپ نے فرمایا فیہی ولدتو وفیہی انزل علیہ القرآن اسی میں میری ولادت ہوئی ہے اور اسی میں قرآن کریم مجھ پہ نازل کیا گیا فیہی ولدتو اسی میں میری ولادت ہوئی ہے پیر کے دن آپ پیدا ہوئے پیر کے دن آپ پر وحی آنا نازل ہوئی تو نزول وحی بھی پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی پیر کے دن آپ کے ہجرت کا سفر بھی پیر کے دن پہلی وحی آنا بھی پیر کے دن اس لئے پیر کا دن فضیلت والا دن ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے پیر اور جمرات کے دن انسان کے عامال اوپر پیش ہوتے ہیں اس لئے انسان کو چاہیے یہ دن روزہ میں گزارے تاکہ اللہ کے ہاں جب عمل پیش ہو تو روزے کی حالت میں ہو ہر مہینے میں جو تین روزے ہیں ان میں بہتر ہیں ایام بیز میں روزہ ہو ایام بیز کسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبو ذر غفاری سے روایت ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسیام سلاسط ایام البیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایام بیز کے تین روزے رکھنے کا حکم دیا سلاسہ عشر و اربع عشر و خمس عشر اسلامی مہینے کی تیرہ تاریخ چودہ تاریخ اور پندرہ تاریخ یعنی اسلامی مہینے کے تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو گویا اس نے ایام بیز میں روزہ رکھے بیز کہا جاتا ہے روشنی کو چونکہ ان تین دنوں میں چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے عام دنوں کے مقابلے میں اس لئے عرب کے لوگ اسے ایام بیس کہتے ہیں روزہ رکھنے کی فضیلت تو ہر دن ہے لیکن اگر کوئی اللہ کے راستے میں جائے جہاد میں ہو حج میں ہو تعلیم کے سفر میں ہو دیگر دعوت کے سفر میں ہو اگر وہ روزہ رکھیں پھر کتنا ثواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن عَبْدٍ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ نہیں کوئی بندہ جو روزہ رکھے اللہ کے راستے میں اللہ اس کے چیرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا سبعین خریفاً ستر سال کی مصافت تک ستر سال تک وہ جہنم سے دور ہو جائے گا ایک روزے پر اتنی فضیلت ہے اس لئے اگر آدمی سفر میں ہو تو اس وقت روزوں کا زیادہ احتمام کرنا چاہیے اس لئے کہ عجر و ثواب بڑھ جاتا ہے شریعت نے ہر چیز میں اعتدال رکھا نہ یہ حکم دیا کہ ہر مہینے میں روزے رکھو نہ یہ کہا ہر مہینے میں دس دس پندرہ روزے رکھو بلکہ بڑی آسان بات کہیں ہر مہینے میں صرف تین دن روزے رکھو ایک صحابی گزرے ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عبادت کا اتنا شوق ہے اتنا شوق تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑا کہ اتنی عبادت نہ کرو انہوں نے یہ نیت کی تھی میں جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ روزے رکھوں گا ہمیشہ پوری رات قیام کروں گا ہمیشہ روزے رکھوں گا ہمیشہ قیام کروں گا انہوں نے یہ نیت کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ مسلسل روزہ رکھتے ہیں ساری ساری رات قیام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان سے فرمائے ایسا نہ کرو یعنی یہ بہت مشکل کام ہے ایسا کرنا تم اس طرح نہیں کر سکوگے آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِعُ ذَلِ تم اس کی طاقت نہیں رکھوگے فَصُمْ وَأَفْتِرْ روزہ بھی رکھو افطاری بھی کرو وَصَلِّ وَنَمْ رات کو تحجد بھی پڑو آرام بھی کرو وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ سَلَاستَ اَيَّام ہر مہینے میں تین دن روزے رکھو فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْ سَلِحَا ہر نیکی دس کے برابر وَذَلِكَ مِثْلُ سِيَامِ الدَّهَر اتنا ثواب ہوگا گویا تم پورا سال روزے رکھ رہے ہو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اِنِّ اُطِيقُ اَفْزَلَ مِنْ ذَلِ میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں یعنی تین دن سے زیادہ میں روزے رکھ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْتِرْ يَوْمًا پھر ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو وَذَلِكَ السُيَامُ الدَّهُود یہ حضرت دعود علیہ السلام کے روزے رکھنے کا طریقہ تھا حضرت دعود علیہ السلام جو پیغمبر گزرے ہیں ان کا معمول تھا ایک دن روزہ ایک دن افطار ساری زندگی ایک دن روزہ ایک دن افطار حالانکہ نبیوں کا مقام کتنا بلند ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ کتنی عبادت کرتے تھے معصوم ہونے کے باوجود اتنی عبادت اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اِنِّ اُطِقُ اَفْزَلَ مِنْ ذَلِكَ میں تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں یعنی ایک دن روزہ ایک دن افطار سے بھی زیادہ کی طاقت یعنی مسلسل روزہ رکھنے کی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا أَفْزَلَ مِنْ ذَلِكَ اس سے افضل کچھ نہیں یعنی ایک دن روزہ ایک دن افطاری سے افضل کوئی نہیں اس سے آگے نہ بڑھو اب یہیں صحابی جب بھوڑے ہو گئے تو اب یہ مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے تھے نہ مسلسل پوری رات قیام کر سکتے تھے نہ اتنی تلاوت کر سکتے تھے تو کہتے تھے کاش میں حضور کی رخصت پر عمل کرتا تو آج تک میں اپنے عمل کو برقرار رکھ سکتا میں نے رخصت پر عمل نہیں کیا تو اب میں عمل نہیں کر سکتا جسم میں کمزوری آگئی پھر یہ زیادہ نہ عبادت کر سکتے نہ روزہ رکھ سکتے اس لئے شریعت میں اعتدال ہے اس لئے بہتر انسان ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھنے کا احتمام کریں اپنے بچوں سے بھی انسان روزے رکھوائے تاکہ ان کے روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے روزہ رکھنے کے ساتھ ایک اہم عبادت یہ بھی ہے انسان کوشش کریں جن کے گھروں میں روزے رکھے میں ہوں ان کے افطاری کا بندوبست کریں اگر اپنے عزیز وعقارب میں رشتداروں میں کوئی مستحق ہو ان کے گھر افطاری کا کچھ نہ کچھ انسان پھل فرود ضرور بھیجے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائمن کانا لہو مثل عجرہ من غیر آین تقصہ من عجر صائم شیئن اگر ایک آدمی کسی کو افطاری کروائے گا اسے اتنا ہی عجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کا عجر ہے روزہ رکھنے والے کے عجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی نمبر دو جس آدمی نے مجاہد کو سامان جہاد فرام کیا یا مجاہد کے گھر والوں کو کھانے پینے کی ضروریات اور سامان فرام کیا کانا لہو مثل عجرہ من غیر آین تقصہ من عجر شیئہ اس کے عجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ اس کو پورا پورا بدلہ دے گا اس لئے اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد میں ہو تبلیغ کے سفر میں ہو یا کوئی طالب علم پڑھنے کے لئے گیا ہو اور پیچھے ان کے گھر باروں ہو ان کا خیال رکھنا ان کے ساتھ تعاون کرنا اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو برحال تئیسوہ جو ایمان کا شعبہ تھا وہ ہے روزے رکھنا